عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام سنیے ماں قبل کے سبق میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ہمارے نزدیک قضاء کا سبب بعین ہی وہی ہے جو عدا کا سبب ہے امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا ان کے نزدیک قضاء کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری اسی پر شوافع کی جانب سے ایک اعتراض احناف پر وارد ہوتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نظر مانی کہ وہ رمضان کے مہینے کا اعتقاف کرے گا اعتقاف کرے گا تو رمضان کے مہینے کا اعتقاف کرنے کی نظر مان لی تو یہ نظر واجب ولیوفور نظورہم کی بنیاد پر لیکن اس نے اس مہینے کے روزے تو رکھ لیے کمزان کے اس مہینے کے روزے رکھ لیے لیکن کسی مانع کی بنیاد پر کسی مرض کی وجہ سے ایسا مرض جو اعتقاف کے لیے مانع تھا اس مانع کی بنیاد پر وہ اعتقاف نہ کر سکا رمضان کے روزے تو رکھ لیے لیکن کوئی ایسا عذر پایا گیا جو عذر کے اس کے اعتقاف کے لیے مانع تھا تو اس عذر کی وجہ سے اعتقاف نہ کر سکا تو فرماتے ہیں اب حکم یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اس اعتقاف کی قضا کرے اور ایک مہینے کے نفلی روزے رکھے یعنی نفلی روزے رکھ کر اس اعتقاف کی قضا کرے اپنے اعتقاف کو دوسرے رمضان میں قضا نہیں کرے گا قضا نہیں کرے گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سار اگر رمضان میں اس اعتقاف کی قضا نہ کر سکا تو آئندہ سار اس کی قضا کر لے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایک مہینے کے نفلی روزے رکھے اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر ان اس اعتقاف کی قضا کرے باز مہینی تو فرماتے ہیں شوافے کہ اگر قضا واجب ہوتی اسی سبب سے جس سے کہ آدھا واجب ہوئی ہے اور آدھائیگی کے وجوب کا سبب اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ تو اگر اسی کی وجہ سے قضا واجب ہوتی تو ضرور یہ واجب ہوتا کہ قضا دوسرے رمضان میں صحیح ہو قضا دوسرے رمضان میں ہے صحیح ہو جیسے کہ آدھائیس موجودہ رمضان میں صحیح ہوتی تو جیسے اس رمضان اول میں آدھا کرنا صحیح ہوتا اگر قضا کا سبب بھی یہی ہوتا تو یہ واجب ہوتا کہ دوسرے رمضان میں قضا کرنا صحیح ہو یہ امام زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ وہ انسان دوسرے رمضان کے مہینے میں اس رؤون اعتقاف کی قضا کر سکتا ہے تو یا تو یہ باجب ہوتا کہ دوسرے رمضان میں اس کی قضا صحیح ہو جیسے کہ امام زفر کا مذہب ہے یا یہ کہ اعتقاف کی قضا اس سے بالکل ساقت ہو جاتی بالکل ساقت ہو جاتی کیونکہ اس نئے شرط یہ لگائی تھی کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتقاف کرے گا اعتقاف کرے گا تو یہ رمضان کے مہینے کے روزے شرط ہیں تو وہ روزے جو کہ اس کے اعتقاف کے لئے شرط تھے ان روزوں کا لوٹنا یہ ممکن نہیں ہے ان روزوں کا اس وقت کا لوٹ کرانا یہ ممکن نہیں ان روزوں کے آدم امکان کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ قضا بلکل ساقت ہو جائے گی بلکل ساقت ہو جائے گی جیسے کہ قاضی ابو یوسف کا یہی مذہب ہے یہی مذہب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا ساقت ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک شرط کے ساتھ تھا اور وہ شرط اب لوٹ کر نہیں آسکتی اس میں یہ قضا ساقت فرماتے ہیں کہ جان لیا گیا کہ قضا کا سبب تفویت ہے قضا کا سبب تفویت ہے تفویت اور تفویت یہ مطلق آن الوقت ہے تفویت مطلق آن الوقت ہے جیسے اس کو کامل کی جانے فیرہ جائے گا اور وہ کامل جو ہے وہ سوم مقصود ہے سوم مقصود سمرار نفلی روزے کیا ہے نفلی روزے جیسے اب اس کی قضا واجب ہوگی نفلی روزوں کو زمن میں یعنی ایک مہینے کے نفلی روزے رکھیں اور ان دنوں میں وہ اس اعتقاب کی قضا کریں تو اگر قضا کا سبب بھی ہی نہیں ہوئی ہوتا جو عدا کا سبب ہے تو یا تو آئندہ دوسری رمضان میں اس اعتقاب کی قضا صحیح ہوتی یا اس کی قضا بالکل ساکت ہوتی یہ ہے اعتراض شوافع کی جانب سے جواب سنیے مصنف نے جواب یہ اشاد فرمایا کہ اگر کسی نے نظر مان لی اس موجودہ رمضان میں ایک مہینے کا اعتقاب کرنے کی اور اس نے اے روزے رکھ لیے لیکن کسی مانے کی بنیاد پر وہ اعتقاب نہ کر سکا تو سوم مخصود یعنی نفلی روزوں کے زمن میں قضا کرنا واجب ہے تو قضا کرنا جو یہ واجب ہے نفلی روزوں کے ساتھ یہ اس وجہ سے کہ اعتقاب کی جو شرط تھی وہ اپنے کمال کی جانب لوٹ آئی اعتقاب کی جو شرط تھی شرط تھی اور وہ نفلی روزے ہیں تو اعتقاب کی جو شرط تھی وہ شرط اپنے کمال کی جانب لوٹ آئی تو نفلی روزے رکھ کر ایک مہینے کا اعتقاب کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی شرط اپنے کمال کی جانب لوٹ آئی اس کی اعتقاف کی شرط اپنے کمال نفلی روزوں کی جانب لوٹ آئی اس وجہ سے نہیں کہ قضا واجب ہے دوسرے سبب سے اس وجہ سے نفلی روزوں کا حکم نہیں ہے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہے جیسے کہ شوافے نے گمان کیا بلکہ اس وجہ سے نفلی روزوں کا حکم ہے کہ اعتقاف کی جو شرط تھی وہ شرط اپنے کمال کی جانب لوٹ آئی اور اس کی تفصیل یہ ہے زیادہ ناظر رکھنا ذرا وضاحت و تفصیل یہ ہے کہ اعتقاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا اعتقاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا تو اعتقاف کے لئے روزہ یہ شرط ہے روزہ یہ شرط ہے بغیر روزے کے اعتقاف ہو یہ درست نہیں ہے تو جب اس انسان نے ایک مہینے کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تو اعتقاف کے زمن میں اس نے ایک مہینے کے روزے رکھنے کی بھی نظر مانی کیونکہ اعتقاف بغیر روزوں کے صحیح نہیں ہوتا ہے تو اعتقاف کی نظر ماننا یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ایک مہینے کے روزے کی بھی نظر مانی تو مناسب تو یہ ہے کہ ابتداءن ہی جب اس نے نظر مانی تھی اسی وقت میں سوم مقصود واجب ہوتے سوم مقصود یاد رکھنا سوم مقصود کئی جگہ پر آیا ہے اور اس سوم مقصود اسے مراد نفلی روزے ہیں تو مناسب تو یہ تھا کہ ابتداءن ہی اعتقاف کی نظر ماننے کی بنیاد پر ہی ایک مہینے کے نفلی روزے رکھنا واجب ہوتے اور اسی مہینے میں اعتقاف واجب ہوتا لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اعتقاف کرے گا تو اس موجودہ رمضان کی شرافت اور فضیلت ان نفلی روزوں کے معارض ہو گئی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہی فرض روزہ ادا ہوتا ہے نفلی روزہ وغیرہ ادا نہیں ہوتا ہے تو موجودہ رمضان کی فضیلت اور شرافت ان نفلی روزوں کے معارض ہو گئی چونکہ رمضان میں عبادت کرنا غیر رمضان میں عبادت کرنے کے مقابلہ فضل ہے حدیث پاک من ابی اکرم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے مہینے میں کوئی نفل کان کیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا تو غیر رمضان میں جو فرض ادا کرنے کا ثواب ہے رمضان میں وہ نفل ادا کرنے کا ثواب ہے اور فرمایا وَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيْزَةً فِيهِ کَانَكَ مَنْ أَدَّىٰ سَبْعِينَ فَرِيْزَ فِي مَا سِوَا کہ اگر کسی نے رمضان میں فرض کو ادا کیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں ستر فرائض کو انجام دیا تو رمضان میں عبادت کرنا چونکہ غیر رمضان کے مقابل اف و ظل ہے اس لئے اس لئے اب ہم منتقل ہو گئے سوم اصلی مخصود سے سوم رمضان کی جانب اور اسی شرافت اور اس کی فضیلت کی بنیاد پر جو عارض ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ہم نے حکم یہ دیا ہے کہ انہی رمضان کی روزوں کے زمن میں وہ اعتقاف کر لیں اعتقاف کر لیں اس شرافت کی بنیاد پر منتقل ہوئے ہیں سوم رمضان کی جانب سوم مخصود سے لیکن جب اس نے روزے رکھ لئے اور کسی معنی کی بنیاد پر وہ اعتقاف نہ کر سکا اور رمضان گزر گیا تو رمضان کی جو شرافت اور عظمت تھی وہ ختم ہو گئی وہ لوٹ کر نہیں آئے گی تو اب جو روزے واجب تھے اس پر رکھنا وہ روزے لوٹ آئیں گے اپنے کمال کی جانب اور وہ روزے کمال کی جانب لوٹ آنے کے مطلب اب اس پر لازم ہوگا کہ ایک مہینے کے نفلی روزے رکھیں نفلی روزے رکھیں کیونکہ ابتدان یہ واجب تھے لیکن شرافت اور بزرگی کی بنیاد پر رمضان کی ان کا حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ رمضان کے روزوں کا حکم تھا لیکن وہ شرافت اب فوت ہو چکی ہے تو اب یہ اپنے کمال کی جانب یعنی شرط اپنے کمال کی جانب لوٹ آئے گی چونکہ اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط ہے اب شرط جو تھی وہ اپنے کمال نفلی روزوں کی جانب لوٹ آئے گی تو اب جب کہ وہ رمضان میں اعتقاف نہ کر سکا تو اب گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے یہ حکم صادر ہوا کہ نفلی روزے رکھو اور ان نفلی روزوں میں اعتقاف کو مکمل کرو تو یہ اعتقاف کی قضا کرنے کا جو حکم نفلی روزوں میں اس وجہ سے ہے کہ شرط اپنے کمال کی جانب لوٹ آئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ قضا اس کے غیر اس کے علاوہ سبب سے واجب ہے جو ادا کا سبب ہوتا ہے جیسے کہ امام شافعی نے گمان کیا تو یہاں سے مصنف نے اسی اعتراض کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کے جواب کو ذکر فرمایا ہے ترجمہ دیکھیں فرماتے سمہا ہونہ سوال مشہور پھر یہاں پر ایک مشہور سوال ہے لَهُمْ شَوَافِقَ عَلَيْنَا هَمْ پَرْ یعنی آنَا پَرْ گوب اور گوئی یہ ہے اَنَّهُ اِنَّذَرَ آَحَادُ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانًا کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ رمضان کے مہینے کا اعتقاف کرے گا فَسَامَا تُرُوزَ رَخْ لِيَا وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرْضِمْ مَنَعَ مِنَ الْاَحْتِكَافِ لیکن کسی مرض کی وجہ سے جو ہے مرض کے روکنے والا ہے یا منا کرنے والا ہے اعتقاف سے یہ معنی ہے اعتقاف کے لئے وہ اعتقاف نہ کر سکا لَا يَقْضِيَ اَتْكَافَهُ فِي رَمْضَان آخر تو وہ اپنے اعتقاف کی قضا نہ کرے دوسرے رمضان میں بَلْ يَقْضِيهِ فِي زِمْنِ سَوْمِ مَقْسُود بلکہ وہ صوم مقصود کے زمن میں اس کی قضا کرے وَهُوَ صَوْمُ النَّفْل اور صوم مقصود کون ہے صوم نفل وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْعَدَى اگر قضا واجب ہوتی اسی سبب سے کہ جس سے وجب الْعَدَى کہ جس سے عَدَى وَاجِب ہے یا اس سبب سے واجب ہوتی کہ جس سبب نے عَدَى کو واجب کیا ہے وَهُوَ قَوْلُ تَعَلَى اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد وَلْيُوْفُ نُزُورَهُ لَوَ جَبَعَن يَصِحَ الْقَضَاءُ فِي الرَّمْضَانِ سَائِمْ تو واجب ہوتا کہ قضا صحیح ہو دوسرے رمضان میں كَمَا صَحَّ الْعَدَاءُ فِي الرَّمْضَانِ الْأَوْل جیسے کہ عَدَى صحیح ہے رمضانِ اَوْل میں كَمَا هُوَ مَذَبُ زُفَر جیسے کہ یہ امام زفر کا مذہب ہے اَوْ يَسْقُوتَ الْقَضَاءُ یا قضا ساقت ہوتی یا قضا بالکل ساقت ہو لِعَدَمِ اِمْكَانِ سَوْمِ اللَّذِي ہوا شرط ہو ان روزوں کی امکان نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو روزے کے ان کے لئے شرط ہیں كَمَا هُوَ مَذَبُ عَبِي يُوسف جیسے کہ یہ امام ابو يوسف کا مذہب ہے فَاُولِمَا اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءَ تَفْوِيد تو یہ بات جانے لی گئی کہ قضا کا سبب وہ تفویت ہے وَالْتَفْوِيد مُطْلَقُ وَنَنِ الْوَقْتِ اور تفویت مطلق ہے وقت سے فَاِنْصَرِفُ الْقَامِ تو یہ کامل کی جانب لوٹے گی وَوَوَ السَّوْمَ الْمَقْسُود اور وہ سوم مقْسُود ہے یہ اعتراض ہے فَاَجَابَ الْمُسَنِّفَ عَنُو بِقَوْلِهِ تو مسنف نے اپنے اس قول کے ذریعے اس اعتراض کا جواب دیا وَفِيمَا اِذَا نَذَرَا اَنْيَا تَقِفَ شَارَ رَمَضَان اور اس صورت میں کہ جب نظر مانی کہ وہ اعتقاف کرے گا رمضان کے مہینے کا فَسَامَ اور اس نے روزہ رکھ لیا وَلَمْ يَا تَقِف لیکن اعتقاف نہ کر سکا اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَى بِسَوْمِ مَقْصُود تو قضا واجب ہے سوم مقصود میں لِعَوْدِ شَرْتِ هِرَ الْقَمَالِ اس کی شرط کے کمال کی جانب لوٹنے کی وجہ سے لَا لِأَنَّ الْقَضَى وَاجَبَ بِسَبَبٍ آخر اس وجہ سے نہیں کہ قضا واجب ہے دوسرے سبب سے یعنی تفسیر فرماتے ہیں یعنی فی صورت یعنی نظر مانی اس صورت میں کہ نظر اعتقاف کرے گا اس رمضان میں فَسَامَ اس نے روزہ رکھا لیکن کسی معنی اور مرض کی وجہ سے وہ اعتقاف نہ کر سکا اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَى تو قضا واجب ہے بسوم مقصود میں وہو النفل اور وہ نفلوزہ ہے لِعَوْدِ شَرْتِ الْاعتقافِ الْقَمَالِ اعتقاف کی شرط کے لوٹنے کی وجہ سے کمال کی جانے وَوَسَوْمُ النَّفْل اور وہ اعتقاف کی شرط کیا ہے نفلی روزہ لَا لِعَنَّ الْقَضَى وَاجَبَ بِسَبَبٍ آخر اس وجہ سے نہیں کہ قضا واجب ہے دوسرے سبب سے کمازہمتو جیسے کہ تم نے گمان کیا یا شوافی نے گمان کیا وَتَقْرِعُ اور اس جواب کی تفصیل یہ ہے اَنَّ الْاعتقافَ لَا يَسِحُ اِلَّا بِالْسَوْمُ کہ اعتقاف صحیح نہیں ہوتا مگر روزے سے یعنی روزہ نہ ہو اور اعتقاف کر لے یہ صحیح نہیں ہے فَإِذَا نَذَرَ بِالْاَتَقَافِ تو جب اس نے اعتقاف کی نظر مانی فَقَدْ نَذَرَ بِسَوْمِ تو اس نے نظر مانی روزے کی بھی فَقَانَ يَنْبَقِي أَنْ يَجِبَ السَّوْمُ الْمَقْصُودِ عِبْتِدَانِ تو مناسب ہے کہ سو میں مقصود عِبْتِدَانِ وَاجِب بِمُجَرَّدِ نَذْرِ الْاَتَقَافِ محض اعتقاف کی نظر کی بنیان پر وَلَا كِنَّ شَرْفَ الرَّمْضَانَ لَحَاظِرْ عَارَزَهُ لیکن موجودہ رمضان کی شرافت اس کے معارض ہے لِأَنَّ الْعِبَادَتْ فِي رَمْضَانَ اَفْضَلْ مِنْ عِبَادَتْ فِي غَيْرِهِ اس لیے کہ رمضان میں عبادت کرنا افضل ہے غیر رمضان میں عبادت کرنے کی فَانْتَقَلْنَا مِنْ سَوْمِ الْأَصْلِ الْمَقْصُودِ الْا سَوْمِ رَمْضَانَ تو ہم منتقل ہوئے سو میں مقصود اصلی سے سو میں رمضان کی بنیان جانب لہذا الشرف العارض اس عارض شرافت کی وجہ سے وَلَمَّا فَاتَ شَرْفُ رَمْضَان اور جب رمضان کی فضیرت اور شرافت فوت ہو گئی عادت سوم الا کمالی تو روزہ لوٹ آیا اپنے کمال کی جانب وہ سوم المقصود اصلی اور وہ سوم مقصود اصلی ہے آنی سوم النفل یعنی سوم نفل فَقَأَنَّهُ سَادَارَ حُقْمٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى تو گویا کہ اللہ کی جانب سے حکم صادر ہوا اَنُسُومُ النَّفْلَ یہ حکم صادر ہوا کہ نفلی روزہ رکھو وَعَتَقِفُ فِي اور اس میں اعتقاف کرو اس میں اعتقاف کرو وَالْحَيَاتُ الْرَمْزَانِ السَّانِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ موجودہ رمضان کی شرافت اگرچہ فوت ہو گئی ہے کہ یہ لوٹ کر آنے والی نہیں لیکن اس کے بعد میں جو رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں وہ اس شرافت کو حاصل کر سکتا ہے اس رمضان کے آنے کا انتظار کرے تاکہ یہ شرافت حاصل ہو جائے اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ سال رمضان کا انتظار کرنا یہ ایک لمبی مدت ہے تبیل زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں آئندہ سال تک زندگی مہوم ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وَالْحَيَاتِ الْرَمْزَانِ السَّانِ مَهُومِ اور رمضانِ سَّانِ تک زندہ رہنا یہ امر مہوم ہے لِأَنَّهُ وَقْتُ مَدِينَ اس نے کہ یہ لمبا زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں فَمَاتِ سُمَّ اِذَا عَلَمْ يَسُمْ سَوْمَ مَقْصُودَ پھر اس نے اگر سوم مقصود نہیں رکھا وَجَاعَ الرَّمْزَانِ ثَّانِي اور رمضانِ ثَّانِي آگئے یعنی نفلی روزہ رکھا تک آپ کی قضا نہیں کی یا تک کہ دوسرا رمضان آگئے لم ينتقل حکم اللہ الى حضر رمضان اللہ کا ابھی حکم انتقل نہیں ہوگا اس رمضانِ ثانی کی جانے بلکہ سوم مقصود ہی اس پر واجب وَإِنَّمَا قَالَ فَسَّامَ اب یہاں سے یہ بات بتاتے ہیں کہ مطن کی عبارت میں مسلم نے فَسَّامَ وَلَمْ يَعْتَقِبْ قَحَا یعنی یہ فرمایا کہ روزہ رکھ لیا اور اعتقاف نہ کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان جس نے نظر مانی فی ایک مہینے کا اعتقاف کرنے کی رمضان میں تو اگر وہ کسی عذر کی منیات پر روزے بھی نہ رکھ سکا اور اعتقاف بھی نہ کر سکا تو ایسی صورت میں جب وہ اپنے رمضان کے روزوں کے قضاء کرے گا تو ان دنوں میں اعتقاف کر سکتا ہے اس لئے وَلَمْ يَعْتَقِبْ فرمایا لِعْوَسْفَسَامَ وَلَمْ يَعْتَقِبْ فرمایا وَإِنَّمَا قَالَ فَسَّامَ وَلَمْ يَعْتَقِبْ اور مصنف نے فَسَّامَ وَلَمْ يَعْتَقِبْ فرمایا اس لئے کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا کسی مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع کرنے والا ہے تو اس وقت میں اعتقاف کی قضا جائز ہے رمضان کی قضا میں البتہ یقینی طور پر یعنی جب ان رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس اعتقاف کی بھی قضا کر لے گا اس لئے مسننف نے فسامہ فرمایا اور فسامہ ولم یا ترکی فرمایا